مقامی مولوی نے انہیں سزائے موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا جب یہ ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بعد روائل نیوز نے بھی یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی اس ویڈیو آنے کے بعد میں اور پولیس نے یہ فتوہ جاری کرنے والے مولوی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا تاہم پولیس نے ایک بات کی یقین دیہانی بھی کرائی تھی کہ کسی قسم کا کوئی قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اب ان چاروں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے جرگے کے فیصلے کے مطابق اور مولوی نے یہ فتوہ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کا نام کا غلط استعمال کیا گیا ہے پولیس کے مطابق کوئیستان کے گاؤں گاوہ میں ایک شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناچنے کی موبائل ویڈیو سامنے آنے پر مقامی علماء کرام نے انہیں سزائے موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئیستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوئیستان کے گاؤں گادا میں ایک شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناچنے کی موبائل ویڈیو سامنے آنے پر مقامی مولوی نے انہیں سزائے موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا اور اس ویڈیو کے بارے میں یہ کہا جارہا تھا کہ یہ بہت پرانی ویڈیو ہے اور اب یہ جو لڑکی لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو جانبوس کے بتانے کی کوشش کی جاری ہے اب سے کچھ دنوں پہلے یہ واقعہ سامنے آیا تھا لیکن اس کے بعد اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان چار لڑکیوں اور دو لڑکوں کو قتل کر دیا گیا ہے جرگے کے فیصلے کے مطابق واضح رہے کہ پولیس نے فتوہ جاری کرنے والے مولویر اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا تاہم اس نے فتوہ جاری کرنے کی تردید کی تھی مولویر کا مزید کہنا تھا کہ فتوہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے فتوے میں اس کا اور اس کا نام غلط استعمال کیا جارہا ہے پولیس کے مطابق کوہستان کے گاؤں گادہ میں ایک شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناچنے کی موبائل ویڈیو سامنے آنے پر مقامی علماء کرام نے انہیں سزائے موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا زلیہ پولیس سربراہ عبد المجید آفریدی کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ قبائلی اسبیت کا شاکسانہ ہے اور خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو بات اسلامی کے رہنمہ امیر العظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوالے سے مدید بات کرتے ہیں امیر العظیم صاحب روائل نیوز میں خوش آمدید کہیں گے امیر العظیم صاحب علیکم سلام ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوشستان کے گاؤں گادہ میں شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناچنے کی موبائل ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد مقامی مولوی نے انہیں سزائے موت دینے کا فتوہ بھی جاری کیا تھا ان کو آپ اس پر کیا کہیں گے صرف اس ویڈیو کے اندر وہ خواتین بیٹھی ویڈالیاں بجا رہی ہیں شادی کی تقریب میں یہ ناقابل یقین ہے اور نہ کسی مولوی ہے اور نہ کسی مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح سے سزائے موت کا فتوہ دیتا پھرے اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ قابل مضمت ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات کی خبریں آتی ہیں لیکن پر اس کی تصدیق نہیں ہوتی لیکن اگر یہ صحیح ہے خبر تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقاتب فکر کے علماء کی طرف سے اس کی مضمت ہوگی کوئی اس کو مطلب اس کی تحسین یا اس کو جہاں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی دین اور شریعت کا ماندہ ہے یہ سرسر ایک کسی فرد کی ذاتی رائے ہے جو ظاہرہ دین کو بھی بدنام کرے گی اور پاکستان کے لیے بھی رسوائی کا باعث ہوگی اور جس شخص نے اور جن افراد نے یہ اگر قتل کیے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے اور قوم کے بھی مجرم ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے اور قانون کاروائی ان کو ضرور لازمی ہونی چاہیے امیرالعجیم صاحب ایبرٹ آباد میں جماعت اسلامی کی اکثریت ہے جماعت اسلامی کا ہولڈ ہے اس جگہ پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جماعت اسلامی کا آپ کیا کردار رہے گا اس تمام تر صورتحال میں دیکھئے ہم اس کی مضمت کریں گے اور عوام کی رہنمائی کریں گے کسی بھی جگہ پر ہولڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہمارے پیار میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں اور چونکہ یہ سارا ہیریہ ایسا ہے جو اس وقت فوجی اور جو لائنڈ آرڈر ایجنسیز ہیں ان کی نگرانی میں ہے اور سیاسی سلجرمیوں کو تو ویسے بھی وہاں پر کوئی اوپن کرنے کی اجازت نہیں ہے رسٹک چھوئی ہوئی ہیں اجازت لے کے کوئی تھوڑی بہت مومنٹ ہوتی ہے برحال یہ مسئلہ نہ جماعت اسلامی کا ہے نہ یہ کسی اور جماعت کا ہے یہ اگر ہوا ہے یہ ایک انفرادی فعل ہے اسے قبائلی تنازل میں دیکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کی سرعام مضمت کے ساتھ ساتھ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے امیر ردیم صاحب اب اس تمام تر واقعے کے تو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی کس طرح سے عمل میں لائی جا سکتی ہے کون ان کو گرفتار کروائے گا دیکھئے وہ ظاہر ہے کہ قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے کسی اور کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے قانون کو آگے بڑھنا چاہیے پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے اور جو عدالت ہے فوری طور پر اس میں چلان جانا چاہیے جو دیگر مقدمات جس طرح سے لٹکائی جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کیس کو سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اچھا امیر ردیم صاحب اس طرح کے واقعات کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اب 60-65 سال پاکستان بنے ہو گئے ہیں لیکن اب تک بھی اس طرح کے واقعات قوائلی علاقوں میں اور دور دراز کے دو علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں ان سے جان کیسے نہ چھوڑائی دا سکتی ہے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس طرح کے واقعات جو دور افتادہ علاقے ہیں چاہے وہ اندوستان کے ہو نیپال کے ہو شریلنکا کے ہو یا ایون افریقہ اور اس طرح کے دیگر ممالک میں بھی ان کی فریکوینسی موجود رہتی ہے اور اس کے روکسنے کا یہی طریقہ ہے کہ قانون کو اپنی رٹ مجبوط کرنی چاہیے حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ امیر الحظیم صاحب روائل نیوز سے گفتگو کرنے کا جماعت اسلامی کرہنما امیر الحظیم روائل نیوز سے گفتگو کر رہے تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اپنوٹس لینا چاہیے قانون کو مضبوط کرنا چاہیے یا قانون کی جہاں پر ریٹ قائم ہوگی وہاں پر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہیں آئیں گے مارسات تعلیف العالد پر موجودہ معروف عالم دین علامہ ابتسام الہی زہیر ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں علامہ صاحب اسلام علیکم روائل نیوز میں خوش آمدین علامہ صاحب ایک افسوسناک واقعہ پیشہ ہے کوئستان کے گاؤں گادہ میں قبائلی جو جرگہ ہے اس نے شادی کی تقریب میں چار پانچ خواتین تھی جو صرف دھول کی تھا پر تعلیہ بجا رہی تھی ان کو سزائے موت سنائے گئی ہے اور اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ ان کو سزائے موت دے بھی دی گئی ہے اسلام کیا کہتا ہے کس حد تک اجازت ہے خوشیاں منانے کی عورت کو دیکھیں یہ اصل واضح یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا قبل از وقت اکانہ نے ان کو کیا عمل پر کیا سزا دی گئی ہم سے سے یہ بات چانتے ہیں کتا کلامی کی معذرت اتسام الہی زہیر صاحب کتا کلامی کی معذرت ویڈیو جو ہے وہ روائل نیوز پر اس وقت نشر بھی ہو رہی ہے خواتین جو ہے وہ صرف تعلیہ بجا رہی ہے شادی کی تقریب میں اور کہیں دور کھڑے ہیں لڑکے جو اصل بات یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات کوئی جانا نہ اس کی وقالت کر رہا ہوں نہ اس کی محالفت کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طور پر جانا کتی چیز کو کنر کٹ ٹیس کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ ہو یا ہو سکتا ہے اس طرح کا واقعہ ہوا اس لیے میں اس کے وقت کمینٹ اس لیے آسان ہی کرتا تھا کہ وہاں صرف تالیہ بجی تھی یعنی تھی بجی لیکن میں صرف یہ بات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر پردے کا اتمام کیا جائے تو غورتوں کو شادی دیا لیکن کوئی فاشی اور یعنی ہو رہی ہو تو اس کی روک کا ملہ ہے یہ علماء کی ذمہ داری تھی انشان نہیں کرے اس کو کنٹرول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ کوئی پرسن کپیسٹی میں کام آلود نہیں کر سکتا ہے کسی کے پر کوئی سزا نہ گو کرے لیکن یہ قانون سازی میں چاہتا ہونے کی ضرورت ہے ان تمام کے تمام معاملات میں کوئی قانون کو بھی اپنے آتھ میں لے اور فاشی اور یعنی کے سزاعت کریں علامہ صاحب ایک ویڈیو ہے میں آپ کو اس کا ایک پسمندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس میں خواتین کے سرو پر ڈوبٹا بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تالیہ بجا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب لڑکے جو ہیں وہ کھڑے وے الگ سے ڈانس کر رہے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ کتنی سزا ہونی چاہیے تھی کیا سزا موت کی اقدار تھے یہ لوگ نہیں ہے سزا موت کا پر یہ شوی ہی ہے ہم نے یہ بات دکتا ہے یہ کری ہم نے کہا اس سزا موت کی بات ہو اس نے زنا کا بھی ارتداب کیا ہم تو انتہائی سزا موت دینا یہ فرد کی دمہ داری نہیں ہے نہیں کسی اگر دارے کی دمہ داری ہے یہ کام ریاست ہے کہ وہ اس چیز کو انڈیگریر کرے ایک بیٹنسز لینے کے بعد کہ کوئی اگر کوئی اگر کیا بھی لی گئی ہے باتی شادی رہا کہ تقریب میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں سپسلے کمائنٹ بھی کہا رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہیں فیبریکیٹڈ ویڈیوز بھی آیتی ہیں اور اس کے پر جو معاملہ ہوتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی کتن علم نہیں ہے اگر یہ بات جو آپ بتا رہے درست ہے کہ دوبتہ وہاں عورتوں نے اوڑا واضح رہا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی غلط بات ہے لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نظر وقت نہ کہنا کہ اس وجہ میں ان کو مزادی نہیں ہے علامہ صاحب اب اس واقعے کے تو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف اب کس قسم کی کاروائی کی جانی چاہیے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب رائل یو سے گفتگو کرنے کا معروف علامہ دین علامہ ابتسام الہی زہیر گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام بھی اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی گناہ ارتکاب کیا جا تب بھی سزائے موت کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے اور اس وقت جو شادی کی تقریب میں تو یہ خواتین نے اس طریقے سے تعلیاں بتا رہی ہیں اور ان کو پانچ خواتین کو تو سزا موت کی سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے وہ اس کی شدید مضمت کر رہے تھے کوئیستان کے گاؤں گادہ میں ایک شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناشنے کی موبائل ویڈیو سامنے آنے پر مقامی مولوی نے انہیں سزا موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا کوئیستان کے گاؤں گادہ میں ایک شادی کی تقریب میں چار خواتین اور دو لڑکوں کے ناشنے کی موبائل ویڈیو سامنے آنے پر مقامی مولوی نے انہیں سزا موت دینے کا فتوہ جاری کیا تھا اور گولیٹر نے ابھی یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا ایلیوز کے ساتھ رہیے گا